ہلو فرینڈس ویلوی آٹومیٹک بوشنگ ماشین آپ کیسے ریپیر کر سکتے ہیں اور اس میں جو فولڈ آتے ہیں میں آپ کو اچھے سے ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ اس میں کیا کیا فولڈ آتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی اگر فولڈ آ رہے ہیں تو آپ ان کو کیسے سٹیپ بے سٹیپ چیک آٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹوپ لوڈ بوشنگ ماشین ہو یا پھر فرانٹوڈ بوشنگ ماشین ہو کہیں بھی آپ اگر کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا فولڈ ہوتے ہیں اور کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور کیسے اس کو ٹیسٹنگ کرنا ہے کیسے چیکنگ کرنا ہے ہر ایک چیز کی آپ کو آنا چاہیے چیکنگ ہر ایک چیز کے مارے پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا کام کرتے ہیں اور اس میں اگر یہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا فولڈ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کمپلیٹ بوشنگ کر لینا جس سے کہ میں آپ کو جو انفرمیشن دوں وہ سامنے سے کھلتی ہے اس کا جو دور ہوتا ہے وہ سامنے سے اوپن ہوتا ہے جو ٹاپ لوڈ ہوتا ہے اس کی وہ اوپر سے ٹاپ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اوپر سے دور کھولتا ہے اس کا باقی جو ورکنگ ہے وہ سب سیم رہتی ہے ٹیسٹنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ بھی سیم رہتی ہے بس تھوڑا سا چینجنگ ہے کہ ٹاپ لوڈ اور فرینڈلوڈ بس اتنا فرق ہے اور کوئی دکت نہیں ہے جو بھی اگر فرینڈلوڈ بس ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی پریسر سوچ ہوتا ہے اگر ٹاپ لوڈ بس ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی پریسر سوچ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ سب چیز بتا دوں گا آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹیسٹنگ بتاؤں گی کہ ہاں کوئی بھی چیز اگر خراب ہوتی ہے جو بھی فالڈ آتے ہیں وہ زیادہ تف نہیں ہوتے بہت ایزلی ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی دکت آتی ہے ماشین میں چاہے وہ فرینڈلوڈ یا پھر ٹاپ لوڈ ہو آپ کی پریسر سوچ کی فالڈ ہوگا تب دکت آئے گی یا پھر آپ کا ایلیڈ وال خراب ہوتا ہے یا پھر آپ کی جو ہوتا ہے وہاں پہ جو نیچے دی ہوتی ہے گیر ووکس نیچے گیر ووکس لگا ہوتا اس میں دکت آتی ہے یہ دکت آتی ہے جیدہ تر دکت نہیں آتی ہے جو بھی فالڈ ہوتے ہیں وہ صرف دو فالڈ ہوتے ہیں زیادہ تر ماشینوں میں چاہے وہ آپ کی ٹاپ لوڈ ہو یا پھر فرینڈ لوڈ ہو تو وہاں پہ جو فالڈ ہوتے ہیں صرف دو آتے ہیں یا پھر آپ کا بیرزل سوچ خراب ہے یا پھر آپ کا ایلیڈ وال خراب ہے یہ جو زیادہ تر یہ دکتیں مہت زیادہ آتی ہیں تو آپ ایلیڈ وال کیسے چیک آٹ کر سکتے ہیں ایک چیز کا دھیار رکھنا ہے جب آپ ایلیڈ وال چیک کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو دیکھ لینا ہے جو واشنگ ماشین ہے چاہے وہ ٹاپ لوٹ یا فرینٹ لوٹ تو وہ انیویٹر موڈل ہے یا پھر نون انیویٹر ہے کیونکہ وہاں بھی کیا بتا ہے اگر آپ کی انیویٹر موڈل ہوگی تو جو انیویٹ وال ہوگا وہ ڈی سی پہ ورک کرے گا اگر نون انیویٹر ہوگی تو وہاں پہ 220 بول پہ یہ ورک کرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے آپ کو دیکھ لینا ہے یہ فیلال ایسی بولٹ ہے ایسی پہ ورک کرتا ہے کیونکہ یہ نون انیویٹر واشنگ ماشین ہے تو یہ جو نون انیویٹر واشنگ ماشین ہے تو جو انیویٹ وال ہے وہاں پہ یہ 220 بولٹ پہ ورک کرتا ہے تو آپ ایسی 220 بولٹ چیک کریں گے اس طریقے سے جیسے کی میں چیک کر رہا ہوں یہاں پہ کیا ہے پی سی بھی اگر سپلائی آؤٹ کرتا ہے تو آپ کی پی سی بھی ہوگی ہے کوئی دکھت نہیں پانی ماشین کے اندر نہیں لے رہا ہے انڈیٹ وال تو آپ کی انڈیٹ وال میں پروبلم ہے انڈیٹ وال جو ہے آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں آپ کی پروبلم سالف ہو جائے گی کیونکہ انڈیٹ وال کے اندر ایک موٹر ہوتا ہے ایک ماگنس لگا ہوتا ہے تو وہ پانی کو اندر نہیں آنے دیتا ہے تو اس بجے سے یہ دیکھاتا�트 کہ اندر کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اسی بجے سے پانی موشنگ ماشین کے اندر نہیں آتا ہے تو یہ دکت آتی ہے تو آپ اس کو ریپلیس کر دیں ایک چیز اور اگر انلیٹ بول سے پہلے آپ جب اس کو چیک کریں اس سے پہلے بھی آپ کو ایک فیلٹر لگا ہوتا ہے جو اس طریقے کو دیکھ رہے ہیں یہ فیلٹر آپ کو دیکھ لینا ہے اگر بہت زیادہ ڈسٹ ہوگا ہے بہت زیادہ گندگی اس کے اندر جمع ہوتی ہے تو آپ اس کو نیڈ این کلین کر دیں اس کے بعد دوبارہ لگا دیں اگر یہ مطلب نہ چاہتے ہیں آپ کے پاس نیو بھی لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو ٹیپ کو ٹائٹ کر کے اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر پانی آرہا ہے یہ نہیں آرہا اگر نہیں آتا ہے تو آپ اس کو ریپلیس کر دیں لیڈ بول کو آپ کی پرولم سال ہو جائے گی اور کچھ مسین ہے ایسی ہوتا ہے جس میں ایک لگا ہوتا ہے کسی میں دو ہوتا ہے کسی میں تین لگے ہوتا ہے جس میں ایک ہوتا ہے تو اس میں آپ کولڈ ایر ہوت پانی لے سکتے ہیں کسی میں دو ہوتا ہے تو ایک سے کولڈ جاتا ہے ایک سے کولڈ پانی جاتا ہے اور جس میں تین ہوتا ہے تو ایک سے کولڈ جاتا ہے ایک سے کولڈ ہوتا ہے ایک سے کولڈ ہوتا ہوتا ہے مطلب تین انلیڈ بول جس واشین میں ہوتا ہے اس میں یہ کام ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے یہ جو ورکنگ ہے اس کی پانی کی پانی کی سپلائی اندر جاتا ہے مطلب پانی کو اندر واشو ماشین کے اندر جاتا ہے یہ کام کرتا یہ ان لیڈ وال تو ٹیسٹنگ اور میں نے ورکنگ دونوں بتا دی تو آپ اس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا فولد ہے اور اپنے حساب سے وہاں پر یہ پرولوم ساؤلف کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پریسر سوچ کی پریسر سوچ کیا ورکنگ کرتا ہے کیسے ٹیسٹنگ کرنا ہے اور اگر یہ فولد ہوتا ہے تو وہاں پر کیا فولد ہوتا ہے اگر یہ فولد ہوتا ہے مطالب جو Diego جو واسیں فرمکو سینڈ کرتا اس کا باتس جو مطب定 ہے with واشنگ مچین ہے اس کے لیو وهو سروằng سے رکھتا ہے جتنے آپ اگر ماں βاہاں پہ اوپ باڈو ہوس خery اس کے لیو وهو ہوتا ہے یہ د Psalms نہیں کر رکھ لیا Jeżeli نہیں کرتا ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے یہ جو پریسر سوچ ہوتا ہے چاہیے وہ انبیٹر مانٹر واشن ماشین ہے یہ جو ہوتا ہے وہ 5 ڈی سی وولڈ پر ورک کرتا ہے فلا 5 ڈی سی وولڈ پر ورک کرتا ہے یہ پریسر سوچ تو پریسر سوچ جب ویٹر لیول کو سینس نہیں کر رہا ہے تو آپ کو کیا کیا چیک آٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد کیا کس طریقے سام اس پرولم کو سولپ کر سکنے ہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پر کاربان نہیں ہونا چاہیے بلکل اگر کاربان ہوگا تو یہ ڈی سی بولڈ پروپ ادرہ درگی سے نہیں لے پائے گا اور وہاں پر پھر یہ وارٹر لیبل سینس نہیں کرے گا ڈٹ آف وارٹر ہو جائے گا آپ کی واشن ماشین میں ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے کاربان دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے جو پائپ لگا ہوتا ہے ڈرم میں اس پائپ میں کہیں سپائپ کٹ نہیں ہونا چاہیے اگر پائپ موڈ پہ ہوتی ہے تو یہ جو پائپ ہوتا ہے ڈرم میں اٹیچ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک کلپ لگا ہوتا ہے اگر یہ کلپ پروپ در کسے نہیں لگا ہوگا اور یہ پائپ نکل جاتا ہے تب بھی یہ واتر لیول سینس نہیں کرے گا یا پھر اس پانجو ڈرم ہوتا ہے ڈرم کے اندر ایک نوپ ہوتی ہے اگر اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ ہوگی تب بھی یہ واتر لیول کو سینس نہیں کرے گا تو سب سے پہلے یہ سارے چیز چیک کر لیں اس کے بعد یہ پائپ کٹا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو پریسر سوچ ہے وہاں تک pcb سپلائی آٹ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے pcb کیا ہوتی ہے 5 ڈیسی وولٹ یہاں پہ آٹ کرے گی اس کے لیے تو ایک نوپ ہم بیچ پر رکھیں ایک سائٹ سے رکھیں گے اور میٹر کو ڈیسی بولٹ پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے 2.5 ڈیسی بولٹ سو ہونا چاہیے اگر یہ یہاں تک سو ہو رہے ہیں تو آپ کا pcb ٹھیک ہے pcb سپلائی آٹ کر رہی ہے اس کے بعد بھی یہ ورک نہیں کر رہا تو آپ سیدھا پریسر سوچ ریپلیس کر دیں آپ کی پرولم جو ہے وہ سوال ہو جائے گی تو میں نے اس میں ورکنگ ٹیسٹنگ اور اس کی جو فال ہوتا ہے وہ میں سب کچھ آپ کو بتا دیا تو آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں آگے تو اس میں جو pcb ہوتی ہے pcb کی کی کیا پرکنگ ہوتی ہے pcb جو ہوتی ہے یہ پروگرام کو آپریٹ کرتی ہے پروگرام سیلیکٹ ہوتے ہیں اسی سے یہی آپریٹنگ سسٹم ہے pcb ٹھیک ہے اگر یہ pcb خراب ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہے آپریٹ نہیں کرے گا پروگرام اور pcb خراب کیوں ہوتی یہ بھی آپ سمجھ لیں pcb اگر بولٹس زیادہ آتے ہیں تب یہ دکھت آتی ہے یا پھر آپ کا وائر کہیں سے ٹچ ہے تب یہ دکھت آتی ہے یا پھر pcb پانی چلا جاتا ہے تب وہ سوٹ ہو جاتی تو یہ دکھت آتی ہے تو اگر آپ کے pcb کوئی بھی دکھت ہے وہاں پہ کوئی کیپیسٹیٹر جل گیا یا پھر کوئی کمپونینٹ جل گیا تو آپ ریپیئر کر سکتے ہیں تو جو ٹاپ لوٹ بوشن ماشین ہوتی ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے ڈور سوچ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے اور جو فرینٹ لوٹ بوشن ماشین ہوتی ہے تو آپ جو دیکھنا ہے یہ ڈور سوچ اس طریقے کا ہوتا ہے تو بس تھوڑی سی چینجنگیں باقی ورکنگ جو ہے سب سیمی رہتی کوئی زیادہ ڈف نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہے میں آپ کو ٹیسٹنگ اور اس کی جو ورکنگ ہیں وہ دونوں میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر ڈور سوچ خراب ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو بھی کمپنی ہوتی ہے الگ الگ بوشن ماشین مطلب کمپنی بناتی ہے تو وہاں پہ کیا ہے ایر اکوٹ سو ہونے لگتا ہے رکوٹ سٹرٹ آ جاتا ہے وہاں پہ سو ہوتا ہے تو آپ کے سامنے گئے ہیں ایر اکوٹ آتا ہے کچھ بوشن مناسین ہوتی ہیں یہ وہاں پہ کیا ہے ڈی سی ایر ایر اکوٹ آتا ہے اور کچھ بوشن ماشین وہاں پہ بھی ڈی سی ایر اکوٹ سو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے وہاں پہ دو ہمیں کاربان نہیں ہونا چاہئے اگر کاربان ہوتا ہے تو آپ کاربان کو اچھا اسی اور ان کے بعد آپ کی problem solve ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے وائر اس کے دونوں تھمبل نکالنا اس کے بعد آپ content کی range پھر میٹر کو set کریں گے جب content کی range پھر میٹر کو set کریں گے تو وہاں پہ کیا ایک تمبل لیئے لیں گے اور دوسرے اس پہ لگائیں گے تو یہاں پہ کیا alarm کا sound آنا چاہیے ہیں اگر alarm کا sound آ رہا ہے تو آپ کی جو wiring ہے وہ ایک دم ہو کے کوئی دکت نہیں اسی طرح کیسے آپ دونوں دیکھیں گے تو وہاں پہ کیا alarm کا sound آنا چاہیے جب alarm کا sound آتا ہے تو آپ کے دونوں جو وائرنگ ہیں وہ ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں اس کے بعد آپ جب دور سوچ کو چیک کریں گے تو وہاں پہ کیا کریں گے جب آپ کا دور جو ہوگا بند ہوگا تو وہاں پہ کیا ہے میٹر کونٹری کی رینج پہ سیٹ کریں گے اس کے بعد کیا ہے وہاں پہ الارم کا سونڈ آنا چاہیے جب آپ کا دور بند ہے تب تو یہاں پہ کیا الارم کا سونڈ آ رہا ہے جب آپ کا آن ہو تو پھر یہ جو دور سوچ ہے یہ جو ہوتا ہے جب دور آپ کا ہونا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہ alarm کا سون نہیں آنا چاہیے تو اس conditionوں آپ کا دور سوچ ہوکے کوئی دکت نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ دور سوچ کو چیک کر سکتے ہیں یہ دور سوچ ہوتا ہے جو میں نکال کے دکھاتا ہوں یہ میں نے نکال کے دکھاتا ہے اگر یہ ٹوڑ جاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ کام نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو replace کر سکتے ہیں یہ جو مارکٹ ہے جہاں پہ یہ سوف ہے وہاں پہ ایویل ہوتا ہے تو آپ ہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ problem solve کر سکتے ہیں دور سوچ جو ہے اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں drain motor کی اگر drain motor آپ کی جو نیچے لگی ہوتی ہے جو drain پانی کو آٹ کرتی ہے جو آپ machine کو spin کرتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ drain جو ہوتی ہے پانی کو آٹ کرتی ہے اس کے بعد اس کا جو کام ہوتا ہے وہ gear box کو چلانے کا ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے جو گراری ہوتا ہے آپ دیکھنے یہ والی جو گراری ہے یہ در سے یہ کام کرتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ گراری ہٹ جاتی ہے پھر اس کے بعد gear box چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے جو drain motor ہوتی ہے آپ 220 volt دیکھیں چیک کر سکتے ہیں directly کوئی دکت نہیں ہے اس طریقے سے جیسے کہ یہاں پہ کیا ہے AC volt پہ سیلیکٹ کرنا اس کے بعد یہاں دیکھ رہے ہیں آپ 220 volt ہو رہے ہیں تو اس طرقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں AC اگر یہ کام نہیں کرتی ہے drain motor تو آپ کی spin نہیں ہوگی تو اس چیز کو جو برکنگ ہے یہ ہے کہ gear box چلاتی ہے دوسری بات یہ پانی آٹ کرتی ہے دو کام ہوتے ہیں اس کے drain motor کے تو اگر یہ خراب ہوتی ہے تو آپ 220 volt دیکھیں ڈائیٹ چیک آٹ کر سکتے ہیں باقی یہ بیلٹ ہوتی ہے اگر بیلٹ لوس ہو جاتی ہے اس کی تو یہ سلف ہو گیا اور اس کا جو پلسٹیٹر ہے وہ نہیں چلے گا جو ایک چیز کا اور دھیان رہت ہے جو آپ کی spin چلے گی تو پورا drum چلتا ہے جو آپ کی boss چلتی ہے تو کیبل پلسٹر اندر کا چلتا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کو تو یہ بیلٹ جو ہوگی سلف ہوگی تو وہاں پہ کیا ہے لوڈ نہیں لے پائے گی مسین تو بیلٹ کون پریلیس کر دیں آپ کی problem solve ہو جائے گی اس کے بعد یہ جو آپ دیکھنے پولی اگر ڈیس بلینس ہوگی تو وہاں پہ آواز کرے گی اور وہاں پہ آواز کرے گی وہ پروپر درگی سے نہیں کپڑے آپ کے boss ہوں گے اور ایک چیز اور اگر گیر بوکس کھراب ہوگا تب بھی وہاں پہ بہت زیادہ سون ہوگا اور گیر بوکس کھراب ہوگا تو اس کی پہنچان یہ ہے کہ آپ کی جو مسین ہے گیر بوکس ہے وہاں سے پانی آنا شٹارٹ ہو جائے گا اور گیر بوکس کا نٹ لوگ ہوگا تب بھی وہاں پہ آواز بہت زیادہ ہوگی تو گیر بوکس کا نٹ گیر بوکس آپ کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں کیسے چینج کر سکتے ہیں ویڈیو لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں گیر بوکس کی جو ورکن ہے وہ کیا ہے اس پین کپلے کپلے جو ہوتے ہیں سکانے میں وندت کرتا ہے ڈرائر کرنے میں وندت کرتا ہے تو یہ گیر بوکس کا یہ کام ہوتا ہے باقی میں نے آپ کو وضع دیا کہ اگر یہ خراب ہوتا ہے تو وہاں سے پانی آنا شٹارٹ ہو جائے گا تو یہ پہچان ہے اس کے بعد یہ موٹر ہے موٹر اگر سوٹ ہو دی تو آپ وائرنگ لیں وائر سے وائر سے میٹر لیں میٹر کو کونٹین کی رینج پر سیٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے بوڈی سے ڈیچ کریں اگر یہ سوٹ ہوگی تو اس آلارم کو سونٹ آ جائے گا تو چیک آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں باقی جو موٹر لگی تو موٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ گیر بوکس کو چلاتا ہے پلس یہ پلسٹر کو چلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو لے گے ہوتی ہیں چار لے گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں لے گے ہوتی ہیں ڈرم جس پہ رکھتا ہے یہ بیلنسنگ کے لیے ہوتا ہے اور اگر یہ گل جاتی ہے یا پھر یہ سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پہ ڈیس بیلنس ہوگا تو ان بیلنسنگ کا ایر بھی کوٹ آتا ہے ہر کمپنیوں ایر کوٹ آتا ہے وہاں پہ تو ان بیلنسنگ ہوتی ہے تب یہ دکت آتی ہے تو کچھ واشن ماشین ایسی ہوتی ہیں کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہیں یہاں پہ یو بی بھی آتا ہے ان بیلنس کا تو یہ جو ایر کوڈ ہے تو آپ اس سے ایڈنیفی کر جاتے ہیں کہ آپ کا فرس یہ لیویل میں نہیں ہے یا پھر آپ کی جو لے گے ہیں وہ ٹوٹ گئیں تب یہ ایر کوٹس ہوتا ہے اور یہ جو لے گوں کو کام ہوتا ہے وہ ڈرم کو بیلنسنگ رکھتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے اگر 10-15 سال ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ گلنے لگتا ہے اس کا سپرنگ تو اس وجہ سے یہ دکت آتی ہے تو فرنس یہ انفرمیشن کیسے لگے اور اچھے لگی ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نیوز ریٹ گیا چینل کو سسکرائب کر دو thank you for watching